موسیقی دلی سمیت سبھی 23 ایمز کے نام پر نائکو 17 سینانیوں کے نام پر رکھے جائیں گے مودی سرکار کا پرستاؤ بابر آزم 2022 میں سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باز بنے رشب پانچ چوتھے نمبر پر پہنچے نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بلوریہ شروعات کرتے ہوں تر پردیش کی خبروں سے مطلعوں میں کس نے جنرم آسٹمی کے دن ورندہ ون کے باقی بیہاری مندر میں ہوئے دردناک حاصلے کو لے کر پردیش کے کیبنٹ منطری چودری لکشمی نران با کے بیہاری مندر پہنچے جہاں پر انہوں نے مندر کا نیکشن کیا اور منیشمنٹ سے باتچیت کر کے ساری گھٹنا کا سی سی ٹی وی کیمرے فوٹیز دیکھے جس کی بھی لاپروہی دیکھی جائے گی اس کے بارے میں کارروہائی بھی ہوگی اور آپ لوگوں کو بتایا بھی جائے مجھے جب یہ بھی بھاگ ملا اسی سمیں ہم نے اس کی روپ ریکھا بنا دی اور آدھرنی مکشمنٹری جی سے پچھلی دو کیبنٹوں میں یہاں کے کوریڈور کے بارے میں پورا ڈسکس بھی ہو گیا یہاں سے زمنا جی تک اتنا وشال کوریڈور بنے گا جو کاشی بھی سنات میں ہے بابا کا ہے اس سے بھی جادہ فروز آباد میں صوبے کے مکھیا مکشمنٹری یوگی عدیتنات پر بلاک پرمک نے ابھد ترپنی کی تھی اس معاملے میں بلاک پرمک ہتھونت شرے سے یادہو اب گھرتے نظر آ رہے ہیں معاملے میں پولیس آڈیو کے ادھار پر بلاک پرمک تلاش کر رہی ہے بتا دیں کہ بلاک پرمک پر تھانہ جسرانہ میں ابھد بھاشا کے استعمال کرنے پر آئی ٹی ایکٹ کی دھاراؤں میں مقدمہ دز کیا گیا ہے تھانہ جسرانہ میں راجیش علی نامہ کے ایک بھیکتی نے سوریش کمار جو بلاک پرمک ہاتھونت ہے ان کے خلاف ایک اپلکیشن پولیس کا ریلے میں دیا تھا جس میں ایک آڈیو کا جکر ہے اس کے آدھار پر تھانہ جسرانہ میں آج سوشنگہ دھاراؤں میں بھی اوپن جکریت کر کے پورے پرکرن کی جانچ کی جا رہی ہے فرق آباد میں شہر گتوالی میں رام لیلا گڈھا کی رہنے والی ایک یوتی کا شہو بیتے دنوں کانپور کے تھانہ کاکہ دیو ریلوے سٹیشن کے ٹریک پر پڑھا ملا جس میں پرجنوں نے ہتیا کر شف کو ٹریک پر فکر دینے کا عروف لگایا ہے پرجنوں نے پولیس سے شکایت بھی کی تھی پر ان کی شکایت درج نہیں کی گئی اس بات کو لے کر پرجنوں نے راستے میں جام کر دیا ہے وہیں ادھکاریوں نے کاروائی کا بھروسہ دلا کر کسی طرح سجام کو کھلوایا پڑھتی تھی سر تو وہاں پہ بتایا گیا کہ اس نے جیل راستے پر ملی ہمیں وہاں پر جی دوسرے راستے پر پہنچے تو وہاں پہ پہ پہنچے تو وہاں پہ پہ پتا لگا کہ لڑکی نے اسے اسے ہاتھے کر لیا ہے تو جو کوئی لڑکی اچھے ہاتھ سے پڑھتی لکھتی تھی وہاں سر اور وہاں کئیسے ایک دنے محصہ ہو گیا وہاں سے آسٹریل نکلتی ہے بچہ تو وہاں سے کئیسے ایک دنوں حصہ ہو جب بچہ کوئی لڑای جھگڑا نے گھر سے کوئی پاپا اکسہ کرنے لیے صرف وہ پڑھے گی اور پڑھے گی اور پڑھے گی اور پڑھے گی اور پڑھے گی تو آپ نے کیا لگتا ہے وہ اس نے آپ کیا لگتا ہے یہ دعوت ہے کہ لڑکی کو مارکے پھیک دیا کیا اس کو انساب نہیں ہے ابھی تک ملنا ہے آپ نے سمبندی تھانہ میں جو بھی تھانہ ہے ڈیسے سوچنا ملی ہم سبھی لوگ آئے ایک سالنی گیہار نام کی ڈڈکی کی بارے میں جانکاری ہوئی کہ وہ ایک مہینے پہلے وہاں کانپور میں اس نے ملکی ہو گئی تھی ٹرین کے چپینڈ میں آنے سے اور وہاں پر جنوں کا یہ کہنا تھا کہ وہاں جو ان کو نیائی چاہیے اس حساب سے نہیں مل پا رہا ہے تو وہ کنڈل مارچ کرتے ہوئے یہاں آئے تھے اور وہی وہاں کی مانگ کرتے ہیں ان سے کہا گیا کہ جو بھی آپ کی مانگ ہے فتحہ ویسر بنا کے دیتے ہیں تو وہاں پہ انساب نہیں جا سمجھانے ہو جانے پر سبھی لوگ چلیں گے اور کوئی بات نہیں بدائیوں کے بلسی تحصیل چھت کے چننی گاؤں میں گیس لینڈر لیکھ ہونے سے اچانا کاغ لگ گئی جس میں تین بچے سمیت ایک ویکٹی گمبی روپ سے جلس گیا آنان فانان میں سبھی کو سمودھیک سواست کیند پیسولی میں بھرتی کرائے گیا جہاں پر بچوں کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے وہیں ڈاکٹروں نے گمبیر حالت دیکھتے ہوئے جلہ اسپتال لیفر کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی پولیس نے پورے معاملے کی جانت پر تال میں جھٹ گئی ہے یہ گیس لیک ہو رہی تھی سیلنڈر میں تو یہ بتانے گئے بچے ان کے لئے بتانے کے لئے وہ ہم سے آئے گئے ہیں بچے کھر رہتے ہیں وہاں آتا ہے تمہارے بچے کھر رہتے ہیں تو بلنا بند کرنے کی جگہ سیلنڈر ملو جلا کی دیکھنے آتا تھا کیس لیک کر رہی تھی تھیلی جلا دی اس میں کتنے لوگ جل گئے کتنے لوگ جل گئے کتنے لوگ جل گئے لکنوں میں پارا تھانا چھت کے بودشوار بیہا سٹی میں بیک آف اپرادیوں نے سسولاری جنروں نے دہج کے لئے ویوائتہ کو زہر کھلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا اس معاملے میں شکایت مٹکا کے بھائی نے پولیس تھانے میں کی جس کے بعد پولیس نے معاملے کی جانت پرتال میں شروع کر دی ہے میری بہین کی ننت کو جہر کھلا کے وہ لوگوں نے مار دیا ان کے سسولار والوں نے اور مارنے کے بعد میں اور پھر بھی میں یہاں پر بتا رہا ہوں لیکن یہ لوگ میری کمپلینٹ نہیں لے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جب پوسٹ مارڈم کی ریپورٹ آ جائے گی پھر اس کے بعد میں ہم تمہاری کمپلینٹ تمہاری لیں گے تمہارے تب لیں گے تمہاری کمپلینٹ ایسا ہم لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ یہاں سے ایسا ہی بات ہے پارہ کھانے کی سامنے یہاں پر میں کھڑا ہوں آپ لیکی سے میری میں ہی لے رہے ہیں کیا معاملہ ہے آپ کا یہ معاملہ ملہ ہوئی اس نے ملک جہر کھلا کے مارڈیا ہے جی جی تو یہاں پر آئے ہیں کہاں پر آئے ہیں آپ یہاں پارہ میں پارہ تھانا یہ لوگ کچھ سنوائی نہیں کر رہے ہیں یہ اپلیکیشن یہ اپلیکیشن دے رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں کہ کوٹ مرزتو کی ریپورٹ نہیں آ جائے کی تب تک ہم نہیں لے گی ریپورٹ کے لیے کیا بتا رہے ہیں کتنے دن میں آئیے تو دو تین مہینے آپ انتظار کریں تو اپلیکیشن آپ کی نگلی جا رہی ہے گازی آباد میں بی جے پی کی بڑی بیٹھک ہوئی ہے وہیں دو یار چوبیس کے لیے پارٹی ایکشن موڈ میں آ گئی ہے بیٹھک میں ڈپٹی سی ایم کشم پساد مورے اور ڈپٹی سی ایم بی جے پاٹھک بھی شامل ہوئے ساتھی پشم چھتر کے تمام پدادکاریوں نے حصہ لیا اس بیٹھک کا عدیش سنگٹن میں سستہ چار پریم بھاو اور نئے سنگٹن منتری دھرم پال سینگ کا سواگت اور پرچے سبھی کارکارتاؤں سے کرایا جانا تھا سنگٹن میں اکتہ اور وستار پر بھی انشارشن آتماک بل دیا گیا کازی آباد میں پی سی کے بعد اس سمیے پر کسو پرساد موریا پر جیس پاٹھاک لگاتار اپنا ایک پریس پاٹھا کے بعد لگاتار اپنے کارکارتاؤں کو پدادکاریوں کو سمجھت کر رہے ہیں اندر کا محول آپ کو دکھا دیتے ہیں کیونکہ اندر میڈیا کو الاؤڈ نہیں کیا گیا خاص طور پر میڈیا نے اس سمیے پہلے وہاں سے بائٹ کی وجوال لیے تھے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں سبھی لوگ منچ پر موجود ہیں اور یہاں پر بڑے بڑے پدادکاری اندر موجود ہیں سبھی کی کورسی لگائی گئی ہے لگاتار ان کو بریف کیا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی 2024 کو لے کر خاص طور پر پوری ایک رڑنیتی تیار کر رہی ہے سبھی اپنے کارکارتاؤں کو یہاں اکتر کیا گیا ہے منتریوں کو یہاں پر اکتر کیا گیا ہے کیونکہ دو ڈپٹی سی ایم کا یہاں پہنچنا گازی آباد کا دورہ کہیں نہ کہیں یہ بہت بڑا مہترکون سندیس ہے بھاجپا سرکار کے طرف سے کیونکہ آج ہی کے دن جو نویڈا میں تیاغی سماج نے جس طرح سے مہا پنچائت کا آئیوجین کیا تو کہیں نہ کہیں اس پنچائت کو لے کر بھی کافی چنتہ بجے پی کو ستا رہی ہے آپ کو بتا دیں کچھ لوگ ایسے ہیں بھاجپا کے سمرتھک جو ہیں کارکرتا ہے کچھ لوگ باہر بھی موجود ہیں کیونکہ اندر ایک لیمیٹ کے حساب سے وہاں پر کرسیاں رکھی گئی تھی تو کچھ اپنے اپنی لائن میں سب لوگ بیٹھے ہیں منتری بیٹھے ہیں یہاں سے کئی لوگ یہاں پر موجود ہیں کہیں نہ کہیں دوہزار چوبیس کو لے کر جو رنیتی بنائی جا رہے ہیں خاص طور پر اس کو خاصا دھیان میں رکھتے ہوئے یہاں پر ایک بیٹھک بلائے گئی ہے مہاتپون بیٹھک بتائی جا رہے ہیں کاجباز سے پرابین مشرا پرائیم ٹی وی سون بلدر کے رینو کوٹ میں جس میں ساٹھ سال کے اوپر کے لوگوں کا نشلک نیت پریشن اور ٹوٹے فوٹے چشموں کو بدلنے کا شیور میں آوجین کیا گیا ساتھی کائکرم میں نیت چکسکوں نے آنکھوں کا چیک اپ کر دوائی بھی دی کشی نگر میں سنگم اسطل کے روپ میں سیماوں کے بیچ چھوٹی گڑک ندیوہ مون نالا کا سنگم اسطل ہے جہاں پر ورطمان ویدہ سبا ہاتا کے ویدھائق موہن ورما نے اتھاک پریشنم سے ایک مکتی دھام کا بھو ادھگھاٹان سمرو کیا گیا لیکن کائکرم کی شروعات سے پہلے بھگوان بودھ کی اس تھلی پر پوجہ ارچنا کرتے ہوئے بودھ گھاٹ کا نیرکشن کر کار کیا گیا موطرہ کے باقے بیہاری مندر میں ہوئی گھٹنا میں دو لوگ کی موت ہو گئی اور کئی لوگ ہائل ہو گئے جس کے بعد اس معاملے میں اب تک جلہ پرشاچن کی لاپاروائی سامنے آ رہی ہے کیونکہ جس گھٹنا جو گھٹنا ہوئی تھی اس سمیں بھیڑ زیادہ ہونے کے وابجود بھی ایس ایس پی اور ڈی ایم کے ساتھ نگر آئیو سب ہی اپنے پروار کے ساتھ ویڈیو بناتے ہوئے ویڈیو میں دکھائی دے رہے ہیں جو کی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا مندر کی ڈیوٹی کرنے والا پرتیک بیکتی چاہے وہ گارڈ ہو چاہے وہ گوسائی ہو چاہے وہ مندر پربندک سمیتی کے لوگ ہو چاہے وہ پولیس کرمی ہو ہر آدمی اپنا ڈیوٹی کارڈ ویڈ لیپل پہن کے ہی ڈیوٹی کرے گا اگر نہیں پہنا ہے تو وہ ڈیوٹی پہ نہیں مانا جائے گا یہ ساری ویستہیں بھی کری جاری ہیں اور اس میں ویستری چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں جس کو آگے آپ کو بتایا جائے گا دیکھئے مکھے منتری جی کا تو یہ تھا کہ مکھے منتری جی جو تھی وہ کرشنے جنمہ ستان پہ تھی اور کرشنے جنمہ ستان سے یہاں کی دوری قریب قریب 20 سے 25 کلومیٹر ہے تو وہاں پر تو بہت ہی سلب اور بہت ہی ستر بیوستہ کری گئی تھی پرانتو یہاں کی بیوستہ ہم لوگوں کو نہیں لگتا ہے ہمیں کیول ایک چیز لگتی ہے کہ یہاں پہ لاپروائی بڑھتی گئی مندر پرشاشن دوارا جس کا قارن آپ کے سامنے آیا دیوریہ کے بھاگلپور چھتر گیان چھپرا نیواسی کے بیٹے نیاب صوبیدار بٹالین کے پت پر آسن رائیفل بٹالین نمبر 35 میں منیپور میں تناتے جہاں ڈیوٹی کے دوران طبیعت بگڑنے سے ان کا بیٹا شہید ہو گیا جس کی سوچنا ملنے پر پریوار میں کوہرہ مچ گیا وہیں پریوار والوں کا رو رو کر برا حال ہے آپ کو بتا دیں کہ شہید کا پارتی شریر ان کے پیترک گاؤں چھپرا پہنچا دیا گیا ہے ممہی میں تھانا علاو چھت کے ودود اپکیندر مچھنا مچھنا میں بیٹی رات کری پچیس برماسوں نے کرمچاریوں کو بندھا بنا کر ڈکیٹی کی واردات کو انجام دیا اس کے بعد برماس پریشر میں رکھا لاکھوں روپے کے تامے کا تار لوٹ لے گئے جس کے جانکاری ملنے پر کرمچاریوں کو مت کرائے گیا سوچنا ملنے کے بعد موقع پر تھانا پولیس پہنچ گئی یہ جو فینسنگ ہے اس کو کٹ کے لگ بگ 20-22 بدماز یہاں بجلی گھر پہ آ گئے اور جیسے ہی مطلب رات کے 12 بجے کے لگ بگ اسٹاپ اندر سے بہار واسٹ روم کے لیے وغیرہ کے لیے نکلا تو اسٹاپ کو بندھک بنا لیا بندھک بنا کے انہوں نے 12 سے 4 بجے تک ٹرانس پارمر میں چوری کرتے رہے جس میں مطلب انہوں نے لگ بگ 1100 کلو کے لگ بگ انہوں نے کوپر نکال لیا باقی جو ٹرانس پارمر کی سلیکون سٹیل کی پتیا وغیرہ جو تھی وہ باہر نکال کے فیک یہ سنگین میں آیا کہ رات لگ بگ 12 بجے 20-22 بدمازوں میں ہمارے جو تین اسٹاپتے ان کو بندھک بنا کے اور جو ٹرانس پارمر رہتی نے یہاں رکھا ہوا تھا اس کو کھول کے اس کے اندر سے کوپر پائز چوری کرتے ہاں پہلے انہوں نے جو ہمارے یہاں تین کرمچاری تھے ان کو بندھک بنا لیا برابر کے کمرے میں اور لگوک تین چھار رنٹے جو ہے اور چوٹا کام نہیں ہے جو کھولا گیا ٹرانس پارمر کیا خبر دیوریہ سے جہاں جنپت میں پراتمیک ودیالے پنچ رکھیا میں سائق دیہاپک اور گرام پدھان نے ودیالے کے پدھانہ دیہاپک وا امریادت باشا کا عروب لگایا ہے جس کے بعد جانس پت میں کھنڈ سکشہ آدھکاری نے اپنی جانس ریپورٹ کے بیسک سکشہ آدھکاری کو سوپ دی ہے وہیں ان وشوں پر بیسک سکشہ آدھکاری سے بات کیا گیا تو انہوں نے صاف اس پسٹ کہہ دیا کہ جو بھی دوشی ہوگا اس کے خلاف کٹھوٹم کاروائی کی جائے گی سر اس لئے پراتمیک کیا جاتا ہے کہ سر وہاں پر محلہ ہیں ہمیسا کتی رہتی ہیں کہ میں آپ کو یہاں سے ایسا عروب لگا کر ہٹاؤں گی کہ آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے یہ چھٹا کسی سر ہمیسا کیا جاتا ہے پچوں کے سامنے چاہیں گرام کے سامنے سر میں کافی بھائیویت ہوں سر اب ایک دن ہم گوئے تھے کالیج میں کالیج میں صبح ہم ساتھ بجے گھوم رہ تھے گھوم رہ تھے تو ہاں سہای کا دھیاپک تھے سہای کا دھیاپک سار کیوں کالیج کھولا نہیں ہے سہای کا دھیاپک سات بجے آگئے تھے ساڑھے آٹھ بجے گھوم رہا تھا اس کے بعد ہم پوچھیں کہ کالیج کھولا نہیں ہے اس کے بعد یہ بتائید ہمارے پاس چھا ہمیں نہیں ہے سیچھا میٹر ہمیں کے پاس چھا ہمیں ہے تب تب جس چھا میٹر آئی تکھلا اس پر بھی اس میکنہ کا بھی ہم نے سنوائی لگائی ہے سنوائی میں سائر تب سامنے آئیں گے اور دو بھی اس میں دوسری پائے دائیں سنبھل میں جلا پرواری نے آج ایک ویڈیو وارل کرتے ہوئے کہا کہ کچھ پرتکاروں دوارات جاری ہوا ویڈیو فرضی ہے جس میں کہا گیا کہ میرے ساتھ مارپیٹی گھٹنا گھٹی ہے جب سے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ نہ ہی میری گاڑی پر چار اٹر پائے گئے ہیں آروپ لگانا بہت آسان ہے لیکن کہیں سے کہیں تک بھی وہ آروپ صد نہیں ہو رہے جو انہوں نے کہا کہ پھون کر کے پیسو کی مانگ کی گئی ہے یا کھنان ادھیکاری بتایا گیا ہے یا پیسو کی مانگ کی گئی کئی سارے انہوں نے آروپ لگائے لیکن یہ سارے جو ہے جانس کا بھی سے ہے اس میں کول ڈیٹیل نکلوائی جائے اگر میں نے ان کے نمبر پر اب سے ایک مہینے پہلے تک بھی کول کی ہے اب کبھی کول بھی کی ہو ان نمبروں پر جن سا وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے مانگ گئیں میں ایک ہی نمبر استعمال کرتا ہوں اگر میرے نمبر سے کول ڈیٹیل بھی نکل جائے کہ میں نے فون کیا ہے تو آپ مان لینا کہ یہ صحیح آروپ لگا فلال اتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں اے پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی